میں اس وقت اسطور سے تقریباً باون کلومیٹر کے فاصلے پر دیوسائی بیس کیمپ چیلم کے مقام پر موجود ہوں یہاں آج یونڈی پی کے تاؤن سے ایوی کے ٹو سی اینا نے ایک میوزم سنٹر کا افتح کیا یہاں اس میوزم سنٹر میں اسطور پر یہ جو برون بیر مقلب اقسام کے چیتے اور مارکھور اور دیگر نایاب قسم اقسام کے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس کے بارے میں آنے والے سیاہ کو معلومات فرم کرنا تھا جبکہ اس میوزم کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہزاروں اقسام کے جنگلی بودیاں مہینیزر پلانٹ پائے جاتی ہیں اس کی اہمیت کو بھی سیاہ تک پنچانا ہے یہ ایک جگہ یہاں پر بنی ہے اور انشاءاللہ افتور کا جو کل سے ہے اس کو پروپ ملے گا لوگوں کو پتا چلے گا بائیو ڈائیورسٹی کی جو ریچنے سے اس کا پتا چلے گا پھر جو دیو سائی نیشنل پارک جو سیکنڈ ہائیس پلائٹو ہے دنیا کا اس کے حوالے کی انفرمیشن کو اور جزہ ہم پھیلا سکیں گے لوگوں کے اندر سب سے پہلے تو ای وی کے ٹو سین آر کی ٹیم کا ہم شکر گزار ہیں اور ڈی اف او صاحب کا انہوں نے آج یہ اچھی تقریب کے تھو اس میوزیم کا افتدا کروایا اور چونکہ دیو سائی جو نیشنل پارک ہے وہ دیو سائی پلائن دیبت کے بعد یہ سیکنڈ ہائیس پلائٹو ہے یہاں پہ بائیو ڈائیورسٹی کے بعد کی ڈی اف او صاحب نے اور ہمارے ٹیم عریف صاحب نے بھی تو اسطور جو ہے وہ فلورا کے حوالے سے فانا کے حوالے سے بہت ہی یہاں پہ بائیو ڈائیورسٹی بائی جاتی ہے یہاں پہ ٹورسٹ آجاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میوزیم کو سیٹ اپ کرنے کے بعد ایک بڑی تعداد اس میوزیم کو دیکھنے اور پھر اس خطے کو اسطور کو دیو سائی کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آیا کرے گی یہاں پہ جو وائیڈ لائف کا محکمہ ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت ڈیو سائی بیس کیمپ اور اس کے اطلاع میں جیتے اور دیگر جنگلی جانور ہیں حملے کا خطر موجود ہے لہذا جو بھی سیاہ اس بیس کیمپ یا دیو سائی کی طرف آتے ہیں وہ اپنے تحفظ خود کریں موسیقی 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 موسیقی